آج الویدہ جمعی کی نماز جامعہ مسجد میں ادا کی گئی اور انشاءاللہ کل عید الفطل کا توہار پورے ہندوستان میں منایا جائے گا اس وقت میرے ساتھ جامعہ مسجد امروحہ کی ذمہ دار جناب مفتی حمزہ صاحب موجود ہیں میں کل کی تیاریوں کے سلسلے میں اور عید کی نماز اور فطرے کے سلسلے میں آپ تمام لوگوں کے لیے کیا میسید دینا چاہتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے تو میں تمام حضرت سے بات کہنا چاہوں گا کہ آج چاند دیکھنے کا خاص طور پر احتمام کرے اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی دکھائیں اور اس کی گواہی جانا مزید آ کر پیش کریں عید کی تیاریوں سے متعلقی ہے کہ الحمدللہ عیدگاہ پر عید کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں انشاءاللہ ٹھیک صبح ساڑھ ساتھ بجے ادا کرتی جائے گی تمام شہر کے حضرت سے درخواست ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اس لیے کہ سرکار کی طرف سے سڑکوں پر نماز پڑھنے کی اجارت نہیں ہے تو جو حضرت عیدگاہ کے اندر پہنچ جائیں گے ان کو عیدگاہ کے اندر نماز مل جائے گی اور جو لوگ رہ جائیں گے تو عید کی نماز پھر جامعہ مسجد کے اندر رکھیے آئیٹ بجے خاصی ہے کہ جو حضرت بوڑے کمزور ہیں وہ جامعہ مسجد میں ہی نماز عدا کریں نید ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے ساتھ جا نماز مسلح اس ساتھ لے کر کے جائیں چاہے عیدگاہ میں جائیں یا جامعہ مسجد میں دونوں جگہ اپنے ساتھ مسلح بھی لے کر کے آئیں یا چادر لے کر کے آئیں اور عیدگاہ پہنچنے سے پہلے پہلے وہ اپنا فطر ادا کر دیں اس لئے کہ فطرے کا حکمی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ وہ غریب وہ مسکین وہ نادار جو اس فطرے کا مستحق ہے وہ ہمارے ساتھ اور دوسرے حضرات کے ساتھ خوشی کا اندر شریک ہو سکے فطرے کا اندر خاص خیال لگنا چاہیے کہ فطرہ بہت اہم چیز ہے سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینا چاہیے کہ جو مستحق ہے اسی کے پاس ہمارا فطرہ پہنچ بھی راہ یا نہیں بعض حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ راستے میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو فطرہ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کون ہیں مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں مسلم بھی ہیں یا نہیں ہیں ان لوگوں کی دوسرے طریقے پر مدد کر دیں فطرہ تو مستحق کو دیا جائے سب سے پہلے ہمارا اپنا غریب رشتدار اس کا حق ہے اگر ہم اپنے غریب رشتدار کو فطرہ ادا کریں گے یا زکاة ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈبل اج ادا فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ دینی مداریس جو دین کے کام کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں ان کے اگر اندر اگر صدقہ زکاة اور فطرہ ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی دو سواب ادا فرمائے گا ایک تو فطرہ کا ادا کرنے کا اور دوسرا احیاء دین کا دین کو زندہ کرنے کا اس لئے تمام حضرات سے دلخواست ہے کہ فطرہ دیکھ کر سوچ سمجھ کر کے دیں اور اپنے آس پاس غریب جو مسکین لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کریں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ رکھیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں اور باغی سامام حضرات سے دلخواست ہے کہ امن کا شانتی کا محول بنائے رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے جو حالات ہیں اس کو امن کے اندر امن و امان کے اندر تبدیل فرما دیں اور جو کاروباری اعتبار سے لوگ پریشان ہیں ان کے کاروبار کو بھی درست فرما دیں اور چین اور سکون کی زندگی ہمیں اعتبار فرما دیں فطرہ اصل میں چیزوں کا نام ہے چند چیزوں کا ایک تو گندم گہوں کا فطرہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے کشمش ہے چھوارا ہے ان کا فطرہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں عام طور پر گندم نہیں ہوا کرتا تھا اس لئے ہمارے گندم پونے دو گیروہ تقریباً گندم ہوتا ہے اس کا فطرہ دیا جاتا ہے یا اس کی قیمت تو چونکہ قیمت زیادہ ضروری ہے قیمت دے دینا چاہیے کیونکہ ضرورت اس سے زیادہ جلدی پوری ہوتی ہے اور ساڑھے تین کلو جو تو چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گیہوں کی پیداوار زیادہ ہے تو وہ سستہ بھی ہے ترے پن روپے اس کی قیمت ہے تو لوگوں کو اپنی وساط کے اعتبار سے فطرہ دینا چاہیے اگر وساط ہے تو اچھا فطرہ دا کریں ایک سو پانچ روپے بھی ہے سات سو ستر بھی ہے آٹھ سو روپے بھی ہے اگر اللہ تعالی نے وساط دی ہے تو وساط کے اعتبار سے ہی فطرہ دیا جائے شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ مفتی حمضہ صاحب نے جو نصیتیں آپ تمام لوگوں کو دی ہیں جو ہدایتیں دی ہیں ان پر عمل کریں گے اور کل کے دن کو عید کے تبار کو پوری خوشی کے ساتھ اور رسول نے جو طریقہ بتایا ہے قرآن نے جو طریقہ بتایا اس کے حساب سے گزارنی کی کوشش کریں گے شکریہ